بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلامین آج میں بات کروں گا میزان بینک کے ایک بہترین میوچل فنڈ کے بارے میں لیکن مزید آگے میں جاؤں اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میوچل فنڈز ایکٹل میں ہوتے کیا ہیں میوچل فنڈز جیسے کہ نام سے واضح ہے کہ میوچل یعنی کہ میرے آپ کے اور بہت سارے لوگوں کے جو پیسے کو اکٹھا کر کے ان کو میوچل کر کے فنڈز میں کہیں پہ انویسٹ کیا جاتا ہے اب ان پر انویسٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے یا پھر لوگ اس طرف کیوں آتے ہیں دیکھئے ہر بندہ بزنس مین نہیں بان سکتا نہ ہی اس کے اندر ایبیلٹی ہوتی ہے کیونکہ جیسے کہ ہر بندہ نوکری نہیں کر سکتا اسی طرح ہر بندہ بزنس نہیں کر سکتا تو جو لوگ جان بوچ کے اپنے آپ کو بزنس مین بنانے کی کوشش کرتے ہیں پھر نقصان اٹھاتے ہیں تو وہ لوگ پہلے اپنی صلاحیتوں کو جانتے ہیں ان لوگوں کے لئے ہی یہ بنایا گیا ہے میوچل فانٹ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ میں اپنی پیسوں کو اکٹھا کر کے ایک کسی بھی بینک کی ٹیم کو دیتے ہیں جن کو منجمنٹ ٹیم کہا جاتا ہے وہ ان میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کہ سٹاک مارکیٹ کے اچھے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ ان کو انیلیسز کرتے ہیں ان کا ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے دیئے گئے پیسے کو اکٹھا کرتے ہیں اور کسی سیش جگہ پر انویسٹ کرتے ہیں اب ظاہری بات ہے وہ فری میں تو یہ سارا کچھ نہیں کرتے ان کی بھی کچھ فیس ہوتی ہے چونکہ آپ اور بہت سارے ہزارہ لوگ اس کو انویسٹ کرتے ہیں تو جو ان کی فیس بندی ہے آپ سے کچھ کچھ پوائنٹ پرسنٹیج لے کے بھی ان کی فیس ادا ہو جاتی ہے اور آپ کو جو میوچل فانٹس کے انویسمنٹ ہے وہ کافی سستے میں پڑ جاتی ہے تو اس وجہ سے لوگ جہاں وہ میوچل فانٹس کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں جس انویسمنٹ فانٹ کے بارے میں میں آج بات کرنے والا ہوں اس کا نام ہے جی میزان ڈیلی انکم پلین یہ ایک حلال انویسمنٹ ہے میزان بینک کا جس کے اندر آپ کو اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر بھی اور مہانہ کی بنیاد پر بھی منافعہ حاصل کر سکتے ہیں پلس اس میں ڈیوینڈنٹ بھی دیا جاتا ہے یعنی کہ آپ اگر آج کچھ خرید رہے ہیں فاردن پر آج آپ نے کچھ یونٹس خریدے ہیں اب ان یونٹس کی کل کو قیمت بڑھتی ہے تو آپ کو اس کے اوپر تو پیسے ملیں گے ہی ملیں گے لیکن آپ کو کمپنی کا جو اوورال پروفٹ ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو منافعہ دیا جاتا ہے تو دیٹس مین کہ آپ کو یہاں پر دو جگہوں پر منافعہ مل سکتا ہے اب اس کے اندر جو بیسک بینیفٹس کیا ہیں وہ میں یہاں پر شیئر کرنے والا ہوں حلال ریٹرنز ہیں یعنی کہ آپ شار ٹرمز کے اندر اچھا یہاں پر ریوینی جنریٹ کر سکتے ہیں ٹائم کا کوئی لاک نہیں ہے آپ نے آج انویسٹ کیا ہے آپ کو کل پیسوں کی ضرورت پڑی ہے تو آپ اپنے پیسے کو وڈرہ کروا سکتے ہیں کوئی یہاں پر پابندی نہیں ہے آپ آن لائن ہی اپنی انویسٹ کریں گے اور آن لائن سا ہی اپنے اکاؤنٹ سے پیسے آسانی سے وڈرہ کروا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو موبائل جو اپلیکیشن ہے میزان فنڈز کی وہ اس کے ساتھ آپ کو ایزی اگسیس دی جاتی ہے یہاں پہ پروفیشنل منیجمنٹ ہیں جو کہ آپ کے فنڈز کو منیج کرتی ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ بھی موجود ہے جو کہ پچھلے دو سال کا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ان کے شریع بورٹس کے ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر امران اشرف عثمانی آپ ان کے بارے میں بھی سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ صرف اس دو مجوہات کی بناء پر ان فنڈز میں انویسمنٹ کریں ایک تو آپ کو ڈیلی ڈوینڈنٹ چاہیے یعنی کہ آپ کو ڈیلی جو پرافٹ ملتا وہ ملے اور اگر آپ لوگ منتلی پی آؤٹ چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے آ جاتا جی فنڈز کی فیکٹ کے بارے میں یہ ایک اوپن اینڈ فنڈ ہے یعنی کہ جب آپ چاہیں انویس کر سکتے ہیں انکم فنڈ ہے 2021 سپٹیمبر کو لانچ ہوا تھا ایک سنو بلین اس کا سائز ہے اور موڈریٹ ہے اس کے اندر رسک یعنی کہ تقریباً درمیانے درجہ کا رسک ہے نہ ہونے کے برابر تو نہیں کہہ سکتے لیکن الکہ بلکار یہاں پہ رسک شامل ہے مینجمنٹ کی جو فیس ہے وہ 5% ہے یہاں پہ مطلب کہ آپ جب انویسمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ 5% آپ کا کارل لے جاتا ہے ایک لاکھ انویسٹ کیا ہے تو 5 ہزار بینک والے 5% جو آپ کے منافع پہ آپ کی جو مینجمنٹ فیس ہے وہ اس کو جائے گی جو فرنٹ اینڈ لوڈ ہوگا یعنی کہ جب آپ انویسمنٹ کریں گے تو 1.5% یعنی کہ ایک لاکھ پہ پندرہ سو روپے بینک آپ کے چارج کرے گا کیونکہ دیفنیلٹی وہ آپ کے فرنٹس کو مینج کر رہا ہے یہ بینک کے پاس ہوگی یعنی بروکر کے پاس اور یہ اس مینجمنٹ کی فیس ہوگی جو آپ کے سارے چیزوں کو ڈیل کر رہی جو کہ ٹیم بیٹھی ہوئی اوپر ساری اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کی لسٹنگ یہ پاکستان سٹاک ایکسینج کے اندر لسٹڈ ہے اس کی ریٹنگ بہت اچھی ہے اور 2 لاکھ سے انویسمنٹ سے آپ یہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اب اس پہ انویسمنٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ اوپن یور ڈیجیلل اکاؤنٹ اس کے پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ لوگ نے اپنا ساولت سرمایہ کاری اکاؤنٹ اوپن کر لینا ہے بس چند کلکس پہ آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اپنی آئی ڈی کارڈ کی پکس آپ نے لازمی ساتھ رکھ لینی ہے اور آپ کی ایک لائف پچر یہاں پہ کھینچی جائے گی اگر ہمیں بات کروں یہاں پہ ان کے دو سال کے ٹریکر کارڈ کی تو یہاں پہ دو ہزار بائس کے اندر ایوریج جو سالانہ منافع تو وہ دس اشاریہ اٹھاون پرچنٹ تھا یعنی ایک لاکھ پہ دس ہزار پائنٹس ہو اور دو ہزار تیس کے اندر تقریباً ایک لاکھ پہ سولہ ہزار آٹھ سو روپے منافع تھا سالانہ کے بنیاد پہ اور یاد رکھئے یہ جو ابھی آپ کو منافع دیکھا جا رہا ہے تقریباً انیس اشاریہ سامتنگ بنتا ہے یہاں پہ میں دیکھتا ہوں انیس اشاریہ سسٹی تری پرچنٹ جو منافع ہے یہ اینمل ہوتا ہے اور یہ فکس نہیں ہوتا یہ اپنے چیز یاد میں یاد رکھنی ہے کہ یہ ہر ایک ماہ بعد چیز ہوتا ہے یعنی ابھی انیس اشاریہ سسٹ ہے ہو سکتا ہے ایک ویک بعد یا دو منت بعد ہی چینج ہو جائے تو یہ اس کا یہ فکس نہیں ہوتا یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے یہ آپ کو ایوریج بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ایڈ ڈی اینڈ سال کہ یہ تیس پرسنٹ سے بھی اوپر چلا جائے اور ہو سکتا ہے کہ یہ پندرہ پرسنٹ سے بھی نیچے آ جائے تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے لاکھ کے اوپر ریٹنگ اس کی اچھی ہے آپ اس پر انویسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھئے گا بہت شکریہ